نمسکار میں جبران جرار خان ویبن دھرموں کے بیچ سنوات کو پروتساہت کرنے کے لیے پہچانے جانے والے ازرائیل کے پورو پرموک ربی ایلیاہو بکشی ڈورون کا یروشلم کے شورت ترنیک اسپتال میں اندھن ہو گیا ہے ان کا علاج چل رہا تھا اور وہ کورونا وائرس سے سنکہ میں تھے ایلیاہو بکشی 89 سال کے تھے 1993 سے 2003 کے بیچ اسرائیل کے پرموک ربی رہ چکے ہیں اسپتال کی عوض سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ربی کو کچھ دن پہلے اسپتال میں بھرتی کرا گیا تھا وہ کورونا وائرس سے سنکہ میں تھے مگر انہیں پہلے سے ہی کئی روگ لگے تھے اس وجہ سے ان کی حالت بگاتی چلی گئی 1941 میں یروشلم میں جن میں بکشی ڈورون اسرائیل کے پرموک ربی چنے جانے سے پہلے 18 سال تک حیفہ کے پرموک ربی رہے تھے انہوں نے مسلم اور عیسائی نیتاؤ کے بیچ وارتہ کو بڑھاوا دیا تھا مگر ایک ایسا سمیہ بھی آیا جب 2017 میں بھرشتہ چار اور وشواس توڑنے کے معاملے میں ایک سال کے کارواز کی سزا سنائی جانے کی وجہ سے ان کی پرستشتہ کو دھکا لگا تھا وہی انہوں نے 2000 میں پاپ جون پول تیٹی سے ملاقات کی تھی اس کی وجہ سے انہیں کچھ روڑی وادی ربیوں کی علوچنہ کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اور طلب ہے کہ دنیا بھر سے لگتار کورونا کے سنکمت لوگوں کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں ازرائیل میں کورونا وائرس کے 11,145 معاملے سامنے آ چکے ہیں وہی اس سے اب تک 100 سے زیادہ لوگ ہلاک بھی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ امریکہ برٹین فرانس اٹلی اور سپین جیسے دیش اس مہماری سے جوج رہے ہیں دنیا بھر میں جہاں لاکھوں لوگ وائرس کی چپیٹ میں ہیں وہی قریب 1,14,000 کے آس پاس لوگ اس بیماری سے اپنی جان کھو چکے ہیں فیلحال یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے ساتھ ساتھ ہمارا چینک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیو گر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ 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 ساتھ